آج سٹیٹ بینک کی جو نئی مونٹری پالیسی آئی ہے اس میں ایک بار پھر جو ہے انٹریسٹ ریٹ کو کم کیا گیا ہے 1% اور اب جو انٹریسٹ ریٹ ہے وہ 8% پر آ چکا ہے یہ پچھلے 19 منز میں 19 ماہ میں جو ہے لویس ہے انٹریسٹ ریٹ 13.25 سے ہم نے دیکھا تھا یہ 30.25 تک پہنچ چکا تھا اور اب یہ 8% پر آ گیا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کمی سے کاروباری جو برادری ہے کمیونٹی ہے وہ مطمئن ہوگی یا ابھی وہ چاہیں گے کہ اس میں مزید کمی کی جائے دیکھیں انٹریسٹ ریٹ سے کاروبار کبھی بھی نہیں چلے آپ کسی کو مفت بھی پیسے دے دیں مگر جب تک اس میں وہ ویل کام کرنے کی نہیں ہے حکومت کی فیسٹیشن نہیں ہے تو یہ کام نہیں ہوں گے ہماری مصیبت یہ ہے کہ جب ہمارے سر پہ کوئی چیز پڑتی ہے جیسے اس دفعہ کرونا پڑ گیا تو ہم نے وہ ہات منی کو بھی چھوڑا سب کو چھوڑا اور انٹریسٹ ریٹ ویدے دریج نیچے کرنا شروع کر دیا یہ طریقہ ہوتا ہے یہ پالیسیز ہوتی ہیں کہ کوئی نے کوئی عفت آئے تو ہم اپنے آپ کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں اور بے دھنگا کرنا شروع کر دیں دیکھئے اصل بات یہ ہے کہ انٹریسٹ ریٹ نیچے ہو رہا ہے بڑی اچھی بات ہے مگر یہ کسی پالیسی کے تحت ہوتا نا یہ تو صرف یہ ہوا کہ کرونا آگیا پس گیا پس گیا مر گئے تو چلو ابھی نیچے کر دو ساری سٹیٹ بینک کی جتنی سخت پالسیز تھیں کہ یہ نہیں یہ تو ہو نہیں سکتا ڈالر ادھر چلا جائے گا یہ اس طرح سے ہو جائے گا وہ سارا کچھ کہاں چلا گیا دیکھئے اس وقت پاکستان کو کرونا جیسے انشاءاللہ ختم ہوگا یا کم ہوگا پاکستان میں اور دنیا میں بہت سے عذاب آئے ہیں اور سب سب بڑا عذاب آپ کی دونوں جنگ عظیم تھی اور جب سارا انفرسٹرکشر دنیا کا جپان پہ بوم گر گیا تھا تو پھر دنیا ابر کے آئی تھی انشاءاللہ پاکستان بھی بہت تیزی کے ساتھ باؤنس بیک کرے گا اور کاروار کرے گا مغروض کی شرط یہ ہے کہ حکومت وقت فلسٹیشن دے لوگوں کو کہے آؤ کام کرو ایک دن میں آپ کو این او سی ملے گا دو دن میں آپ کو پرامٹ مل جائیں گے بجلی کا وابڑا کا کنیکشن ایک دن میں ملے گا یہ چیزیں ہیں یہ انٹریسٹ ریٹ یہ بڑی کمزور لوگوں کا ہوتا ہے کہ میں لون لے کے کام کرلوں